ویلکم ٹو فوڈ فیڈ انفو ڈاٹ کوم آج کا ہمارا ٹاپک اینیمل فیڈ ایفیشنسی ڈیٹا کے بارے میں ہے عام طور پر کافی جگہ سے کویسچن آتا ہے کہ اینیمل فیڈ ایفیشنسی کیا ہے اس کو ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یا اس کا بینیفٹ کیا ہے بہت سارے فارمرز کو اتنا تو اندازہ ہے کہ ہم نے اتنے کی فیڈ خرید لی یہ ہمارے اینیمل کی کاسٹ ہے اور یہ ہمارا اس پہ باقی خرچے آگئے تو اس کے بعد یہ اینیمل ہم نے سیل کر دی ہے تو یہ اس میں ہمیں پروفٹ ہو گیا تو ایک عام فارمر جو ہے وہ اس طرح کر کے اپنا پروفٹ اس ڈیٹے سے کیلکولیٹ کر لیتا ہے لیکن اس کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ اس فیڈ ایفیشنسی کو مینج کیسے کرنا ہے اور اس کی جو ڈیٹا ریکارڈنگ ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے اور کس طرح اس ڈیٹے کو یوز کر کے بہتر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو عام طور پر ایک فارمر کے نزیق تو ڈیٹا یہی ہے کہ فیڈ کو ریکارڈ کر لیا دین اس کے بعد اینیمل کا ویڈ کر لیا اور اس کے علاوہ لگے بندے جو دوسرے خرچے ہیں وہ اس میں ایڈ کر لیے اور مارکیٹ میں سیل کرنے کے بعد اس کا پروفٹ چیک کر لیا کہ یہ خرچے تھے یہ ہمارا پروفٹ ہو گیا جبکہ پولٹری فارمر جو ہیں وہ ڈیری اور بیف کے مقابلے میں زیادہ کہلیں کہ اس فیڈ ایفیشنسی کو یا فیڈ کنورشن ریشو کو جانتے ہیں تو ڈیٹا بسیکلی ہوتا کیا ہے یہ سیمپل آپڈرویشن ہی ہے جو فگرز اور فیکٹس ہم ریکارڈ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ ڈیٹا کہلاتا ہے لیکن اس کی میننگ کوئی نہیں ہوتے کہ جب تک ہم ان کو کسی ایک پروپر رنگ میں نہ ڈال لیں ٹھیک ہے اس کیس میں یہ ہمارے پاس جیسے آپ نے کیا کہ یہ اتنے انیمل اتنا ویٹ اور اتنی فیڈ یہ صرف انفرمیشن ہے لیکن آگے جب ہم اس کو پروسس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک انفرمیشن کی فارم میں آتا ہے جس طرح کو پروسس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ریزلٹ آئیں گے وہ ہم فیڈ ایفیشنسی دیکھ سکتے ہیں فیڈ کنورشن ریشو کلکولیٹ ہو جاتی ہے تو یہ سٹیپ جو ہے یہ ڈیٹا پوسیسنگ ہے پھر اچھے اور ہمارے جو پروگریسی فارمرز ہیں وہ تو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح ہم میں سے اپنا بزنس پلان کر سکتے ہیں تو یہی چیز جو ہے یہ ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا مینجمنٹ کہلاتی ہے جس پہ آپ اپنی ارگنیزیشن کو رن کرتے ہیں اور اپنا پروفٹ جو ہے اس کو میکسیمائز کرتے ہیں تو بیسیکلی کہلیں کہ اس ڈیٹا کو ریکارڈنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم پروپر طریقے سے پروسس کریں اور پھر اس پہ ہم اپنی جو ہے آرگنیزیشن ہے جو اپنا ادارہ ہے وہاں اس ڈیٹا کی مینجمنٹ کر کے میکسیمم بینیفٹ لے سکیں لائک اگر فیڈ کی ریزلٹ اچھے نہیں آرہے یا تھوڑی سی ایفیشنسی کم آرہی ہے تو فیڈ کو تو عام طور پہ جب ہم اینیمل پرفارمس کی بات کرتے ہیں کہ ایک اینیمل جو ہے اس کی پرفارمس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں نمبر ون اینیمل کی جنیٹکس نمبر ٹو جو ہے وہ اینیمل کی انوارمنٹ اگر اینیمل کی پرفارمس کو ہم جنیٹکس سے امپروو کرنا چاہیں تو وہ ٹرنٹی فائی پرسنٹ تک امپروو ہو سکتی ہے اور یہ پروسس جو ہے یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے گی وہ پرمنٹ آئے گی کہ آپ نے ایک اچھی نسل کا جانور پروڈیوز کر لیا تو وہ اچھی نسل آگے پھر کئی اور نسلوں کو بھی جنم دے گی تو یہ پروسس تو لمبا ہے لیکن موجودہ دور میں ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی سے ہم اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ پرمنٹ ہو گیا اور اس میں دو ہی مین چیزیں ہوتی ہیں کہ اینیمل کی سیلیکشن جو اینیمل اچھا دودھ دے رہے ہیں ان کو سیلیکٹ کیا جائے اور وہ اینیمل جو اچھی پروڈکشن نہیں دے رہے ہیں اچھی جن کی گروت نہیں ہے ان کو ہم سیلیکٹ نہ کریں دوسرے نمبر پہ اینیمل کی بریڈنگ آ جاتی ہے کہ جو اچھے اینیمل ہیں ان کو پراپر طریقے سے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہم اس کو بریڈ کروائیں تو ہمارے پاس اگلی نسلیں جو ہیں وہ اچھی آئیں گی دوسرا ہمارے پاس انیمل کی انوارمنٹ کا آتا ہے کہ اگر ہم انیمل کی انوارمنٹ کو امپروڈ کر لیں تو پروڈکشن اس کی امپروڈ ہو جائے گی تو عام طور پہ ہمارے جو چھوٹے فارمرز ہیں وہاں پہ میجر ایشو انیمل کی انوارمنٹ کا بھی ہوتا ہے اور یہ امپروڈمنٹ جو ہے یہ انیمل کی فیڈ اچھی کرنے سے اس کی ہاؤزنگ اچھی کرنے سے اس کی ہیلتھ مینجمنٹ ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو پروپر طریقے سے مینج کر لیں تو یہ انیمل کی انوارمنٹ کو امپروڈ کرنے کے مترادف ہے تو اس سے ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ انیمل کی پرفارمنس آپ کو جلدی بڑی ہوئی نظر آتی ہے یہ تبدیلی جو ہے یہ شارٹ ٹائم کے لیے ضرور ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی فیڈ اچھی ختم ہوگی ہاؤزنگ اچھی نہیں ہوگی تو انیمل کی پرفارمنس پھر ایفیکٹ ہو جائے گی تو آج کا جو ہمارا اس میں مین ایری ہے وہ یہی انیمل کی انوارمنٹ کا ہی ایک کمپوننٹ ہے جس کو ہم انیمل کی فیڈ کہہ رہے ہیں اور اس انیمل کی فیڈ ایفیشنسی جو ہے وہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ انیمل کی فیڈ ایفیشنسی کو ہم کیسے جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں یا انیمل کی فیڈ ایفیشنسی جو ہے وہ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ انیمل کی ہیریٹیبلیٹی کی بات کی ہوئی ہریٹیبلیٹی سے مراد انیمل کا وہ ٹریٹ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹ سے جو ماں باپ سے آگے بچوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو عام طور پر دیکھا جائے تو جو انیمل کی ڈرائی میٹر انٹیک ہے کہ انیمل جو فیڈ کھا رہا ہے یہ ٹریٹ کہلیں کہ اس کی ہریٹیبلیٹی پوائنٹ ایٹ فور ہے اور کاؤ میں اس کی ہریٹیبلیٹی پوائنٹ فائیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریٹ جو ہے یہ ہریٹیبل ہے اور اگر ہم وہ انیمل جن کی فیڈ انٹیک اچھی ہے وہ سیلیکٹ کریں تو وہ یہ ٹریٹ آگے اپنے بچوں کو منتقل بھی کریں گے اسی طرح جو ایورج ٹیلی گین ہے یہ موڈریٹلی ہریٹیبل ہے کہ اس میں پوائنٹ فائیو جو ہے وہ ہیفرز میں ہے اور پوائنٹ تری فور جو ہے یہ کاؤس میں ہے اور چیز ہے ریزیڈیول فیڈ انٹیک ریزیڈیول فیڈ انٹیک کا کانسیپٹ جو ہے یہ کافی پرانا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو عام طور پر فارمز پر کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر انڈیویجول فارمر اپنا ایک ڈیٹا کولیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو جو پالیسی میکرز ہیں یا جو ہمارا بریڈنگ کے پلانز ہوتے ہیں بڑے لیول پر وہاں پر اس کو ٹیک کیا جا سکتا ہے اور اپنی بریڈز کی یہ فیڈ انٹیک جو ہے اس کو منج کر سکتے ہیں تو فیڈ انٹیک اور جو روزانہ کی بیس پہ ایوریج انیمل بیٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کا بیٹ گین کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہریٹیبل ٹریٹ ہیں اور یہ جنیٹیکلی کوریلیٹڈ بھی ہیں ہیفرز میں بھی اور کاؤ میں بھی تو اگر ہم وہ انیمل جس میں فیڈ انٹیک کم ہے اور اس کا ڈیلی بیٹ گین زیادہ ہے اس کو اگر ہم گروئنگ انیمل کے لیے سلیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ آئے گا جو میچور انیمل آئیں گے اور اس کے بعد اس سے ہم جو اگلی نسل لیں گے تو کون سا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اس پہ اب ہم آ جاتے ہیں کہ عام طور پہ ہر انیمل کی ہمیں فیڈ انٹیک چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے انیلیسز کے لیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک انیمل کتنی فیڈ کھا رہا ہے وہ ہمیں اس میں چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے فارم پہ دس انیمل ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دس انیمل کی اکٹھی فیڈ انٹیک آ جائے لیکن اس میں پرولم کیا آئے گا کہ آپ اچھے انیمل نہیں سلیٹ کر سکیں گے تو اس کے لیے ہر انیمل کی علیدہ سے فیڈ انٹیک جو ہے کہ اس نے ڈیلی کتنی فیڈ کھائی ہے وہ چاہیے پھر اس کے بعد جو خوراک ہم اس کو کھلا رہے ہیں چاہے بندہ ہے چاہے چارہ ہے تو اس کی جو ہے کیمیکل کمپوزیشن چاہیے ہوتی ہے اس میں ڈرائی میٹر کتنا ہے اس میں انرجی کتنی ہے یہ ساری چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد فیڈ کے بعد جو دوسرا مین کمپوننٹ آتا ہے وہ انیمل کی باڈی ویٹ کا آتا ہے کہ انیمل جو ہے اس کا ویٹ سٹارٹ میں کتنا تھا جب آپ نے ایکسپیریمنٹ ختم کیا اس وقت کتنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہر پندرہ دن کے بعد یا چودہ دن کے بعد جو ہے وہ ہر دو ہفتوں کے بعد آپ اس انیمل کا ویٹ لیں تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے فیڈ ایفیشنسی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس طرح بیک فیٹ تھکنس جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو عام طور پہ جو ہمارا فیٹنگ والے انیملز ہیں اس میں ہم لیتے ہیں کہ اگر بیک فیٹ زیادہ ہوگی تو وہ انیمل ہمیں رکھنا چاہیے یا کم بیک فیٹ والا تو اس کو فیڈ انٹیک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور ریزیڈیول فیڈ انٹیک جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو بیک فیٹ کے ساتھ اڈجیسٹ بھی کرتے ہیں تو عام طور پہ اگر ہمیں فیٹ نہیں چاہیے تو اس کیس میں یہ ٹریڈ جو ہے یہ نیگٹیو ہو جاتا ہے تو اگر ہم ڈیفرنٹ انٹرپائزز دیکھیں کہ ہم کیوں فیڈ انٹیک لے رہے ہیں تو یہ آپ کو بھی اور تقریبا ہر فارمر کو پتا ہے کہ خوراگ وہ میکسیمم خرچہ ہے جو کسی بھی لائف سٹاک انٹرپائز پہ آتا ہے جس طرح بیف کی جہاں پہ ہے ڈیری اور برائل اور لیئر کی اگزمپل دی ہوئی ہے تو سب میں ہمیں دیکھیں تو پچپن پرسنٹ سے لے کے پہ جتر تک یہ ہے یہ کاسٹ آتی ہے تو فیڈ جو ہے یہ ایک سنگل کاسٹ سنگل کہلیں کہ کاسٹ ہے جو سب سے زیادہ ہوتی ہے کسی بھی لائف سٹاک انٹرپائز میں تو اس وجہ سے جب تک ہمارے پاس فیڈ انٹیک کا ڈیٹا نہیں ہوگا اور ہم فیڈ انٹیک کو مینج نہیں کریں گے تو ہمارا فارم کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فیڈ انٹیک اگر ہم کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں یا ہم نے انیمل رکھے ہوئے ہیں یا اس کو ہم کسی اور سے کمپیرزن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کس طرح کا ڈیٹا چاہیے ہوگا اور کتنے لمبیر سے کے لیے چاہیے ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ انڈیویجول انیمل فیڈ کا ڈیٹا پہلے بھی بات ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے ڈیلی کتنی فیڈ کھلائی کتنی اس نے چھوڑ دی تو اس کے فرق سے ڈیفرنس سے ہمیں اس کی فیڈ انٹیک معلوم ہو جائے گی اس کے بعد ڈیٹا کیا ہمیں ڈیلی بیسس پہ چاہیے تو عام طور پر فیڈ انٹیک کا ڈیٹا یہ ڈیلی بیسس پہ چاہیے ہوتا ہے اس میں ہمارے دو طرح کے پلان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم شارٹم کہہ لیں فورٹی ٹو ڈیز کے لیے اور پھر دوسرا اس کے بعد لانگ ٹرم ہے ایٹی فور ڈیز کے لیے یہ کچھ اگہ پہ کہہ لیں کہ آپ کو ریسرچ پہ ملتا ہے کہ یہ ٹرائل ہم نے کتنا کنڈکٹ کرنا ہے تو فورٹی ٹو ڈیز یا ایٹی فور ڈیز کے لیے ہم اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ کے پاس ڈیلی بیسیس پہ ڈیٹا آجائے تو اس کے بعد ہم گراس مین آف ڈرائی میٹر انٹیک فور ان انڈیویجل انیمل کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک انیمل نے جو ہے اس کی انٹیک کتنی ہوئی تو اس میں ٹوٹل اس نے جتنے بھی اگر فورٹی ٹو ڈیز باتالیس دن کا ہم ٹرائل لگا رہے ہیں تو باتالیس دن کا اس کا ڈیٹا سب کو جمع کر لیں ایک دن کا آ جائے گا تو یہ ڈرائی میٹر انٹیک جو ہے وہ آپ سرہ ڈیلی بیسیس پہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل کہ اس نے کتنی کھائی ہے سارے دنوں میں اور اس کے بعد کتنے دنوں کا وہ ٹرائل پیریٹ تھا اس کے بعد ویڈ گین کی جب ہم بات کریں تو ویڈ گین کا تھوڑا سب کو پہلے انداز بتا دیا تھا میں نے کہ سٹارٹ آف دے ایکسپیریمنٹ اور انڈ آف دے ایکسپیریمنٹ میں ہمیں انڈیویجول انیمل کا ویڈ چاہیے ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے ہیں اس میں کہہ لیں کہ اگر آپ کا شارٹ رم کا ہے تو آپ چودہ دن اٹھائیس دن اور پتالیس دن پہ بھی ڈیٹا لے لیں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لانگ اگر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو فیڈ کا ڈیٹا اگر ہم پتالیس دن کا ڈیلی کا لے لیتے ہیں تو اگلے جو دن ہے ایٹی فور تک جاتے ہیں تو اس میں ہمیں فیڈ کے ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے ہر چودہ دن کے بعد جو ہے وہ انیمل کا ویڈ کا ڈیٹا لے لیں تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈ کا ڈیٹا جو ہے یہ اب ویکلی بیسز پہ یہاں آپ چودہ دنوں کے اس کے بعد ہر چودہ دن کے بعد لے سکتے ہیں اس کے بعد جب ہمارے پاس فیڈ ان ٹیک اور دوسرے نمبر پہ ویڈ کا ڈیٹا آ گیا تو پھر ہم فیڈ کنورشن ریشو یا فیڈ ایفیشنسی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب فیڈ کنورشن ریشو کیا چیز ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انیمل کی جو فیڈ ان ٹیک ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو گروت ہے یا مل کی پروڈکشن ہے یا برائلر کے کیس میں اس کا وزن ہے اور لیئر کے کیس میں اس کے انڈے ہیں تو ان سب کا آپس میں ایک ریلیشنشپ ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈ جتنی کھائی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ انیمل نے جو پرڈیوز کیا کتنا پرڈیوز کیا اس نے وزن کتنا کیا ہے اس کے انڈود کتنا دیا ہے یا انڈے کتنے دیا ہیں تو اس طرح ہم فیڈ کنورشن ریشو کیلگولیٹ کر سکتے ہیں اب یہ سمپلی کہہ لیں کہ فیڈ انٹیک کا ڈیٹا جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے انیمل کی جو بھی پرفارمس کا کرائیٹیریا ہے اس کا ویٹ ہے انڈے ہیں یا دودھ ہیں تو فیڈ ایفیشنسی یا فیڈ کنورشن ریشو یہ کی پرفارمس انڈیکیٹر ہم کہتے ہیں کہ ایک کی پرفارمس انڈیکیٹر ہے انیمل کی پرفارمس کا تو اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ فیڈ کنورشن ریشو کیسی ہے تو ہم اپنے انیمل کو بہت اچھے طریقے سے ریز کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری ایف سی ایر اچھی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو فیڈ میں خراب بھی ہے لیکن اگر فیڈ بہتر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انیمل کی ہاؤزنگ یا کہیں اور پیشو آ رہے ہیں اور ہمارے انیمل جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اس کی میں ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں میرے دوست نے مجھے کال کی کہ اس نے کہا کہ جناب ہمارے وہ اس طرح ہم اچھا ونڈا بھی دے رہے ہیں لیکن انیمل کی پرفارمس نہیں آ رہی میں نے اس کو کچھ چیزیں کہیں کہ یہ چیزیں آپ چیک کرو اس نے کہا یہ ساری ٹھیک ہیں تو میں نے کہا صرف یہ ہے کہ اپنے بندوں کو چیک کرو آپ کی فیڈ چوری ہو رہی ہے تو آپ اینیمل ایف سی ایر کی بات کریں تو سب سے اچھی ایف سی ایر جو ہے وہ مچھلیوں میں آتی ہے پھر اس کے بعد لیئر میں ہے برائلر میں ہے پھر اس کے بعد بڑے جانور جس طرح گائے وغیرہ ہے اس میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اینیمل جو جو گالی کرتے ہیں یا چارہ وغیرہ کھاتے ہیں گریر میٹرل کھاتے ہیں وہاں پہ ایف سی ایر عام طور پہ اچھی نہیں ہوتی دوسرے ان جانوروں کی نسبت جو پریپیرڈ یا فینش فیڈ جس طرح برائلر لیئر کھا رہے ہیں یا مچھلی کھا رہی ہے اب یہ ہے کہ یہ فیڈ کروشن ریشو ہم نے کیلکولیٹ کیس طرح کرنی ہے کیلکولیشنز کے لیے ہمارے پاس میٹ کی انیمل میں بہت آسان سا طریقہ ہے کہ انیمل نے فیڈ کتنی کھائی ہے اور اس کو تقسیم کرنے کہ اس انیمل نے وزن کتنا گین کیا ہے مثلا آپ نے سٹارٹ میں انیمل جو لیا تھا وہ ڈیٹھ سو کیجی کا تھا جب آپ نے یہ آپ کا ٹرائل پیریٹ ختم ہو گیا یا جب آپ نے اس کو سیل کرنا ختم ہوا تو اس کا انیمل کا وزن تھے تین سو کلو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈیٹھ سو کلو جو ہے وہ وزن لیا ہے تو ڈیٹھ سو کلو کا وزن ہے اور اس کے اوپر آپ فیڈ کر لیں تو فیڈ کو ڈیوائیڈ کر دیں ایک سو پچاس سے تو آپ کے پاس ایف سی آر کی ویلیو آ جائے گی مل کے کیس میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس میں آپ مل کی مقدار پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مل کی کم پوزیشن ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور پہ مل کی جو ویلیو لگتی ہے مارکٹ پرائز لگتی ہے وہ اس میں موجود پروٹین اور فیڈ کی بیس پہ لگتی ہے کچھ جگہ پہ فیٹ معلوم کر کے یا فیٹ کریکٹڈ مل کرتے ہیں کچھ جگہ پہ پروٹین ہے کہیں پہ دونوں کمپونٹ جو ہوتے ہیں وہ میں آگے آپ کو ایکزیمپل میں بھی بتاؤں گا کہ اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں لیئر برڈ میں بہت آسان ہے کہ جتنے اس نے انڈے پروڈیوز کیے ہیں ڈزن کے حساب سے ایک درجن کے حساب سے وہ کر لیں یا جہاں پہ انڈے تول کے بکتے ہیں وہاں پہ اس کا وزن کر لیں نیچے یہ فارمولہ دیکھیں دیا ہوا ہے کہ انیمل نے ٹوٹل فیڈ جو ہے وہ کتنی کنزیوم کی ہے اس کو ہم نے بارہ سے ضرب دے دی ہے اور اس کو تقسیم کر دیا ہے جتنے انیمل نے ٹوٹل انڈے جو ہیں یہ پروڈیوز کیے تو یہ انیمل کی ایک درجن انڈوں کے لیے ایف سی آر آ جائے گی ٹوٹل فیڈ کتنی کھائی ہے ان دنوں میں اور اس کو بارہ سے ضرب دے دی اور اس کو تقسیم کیا کہ اس نے ٹوٹل انڈے جو ہیں وہ کتنے پروڈیوز کیے ہیں اب یہ اینیمل کی ایف سی آر کی ویلیوز ہیں کیٹل یا گائے کے کیس میں یہ آٹھ سے لے کے بارہ تک ہے بیف میں ساڑھے جار سے ساڑھے ساتھ تک پی آتی ہے پگ ہے اس میں تین سے ساڑھے تین اشاریہ نو ہے خرگوش کے کیس میں ساڑھے تین سے پانچ ہے بکری اور شیپ جو ہے بیڑ کے کیس میں یہ مختلف خوراک میں مختلف ہے اگر اس کو ہم اچھی کوالیڈی کا ونڈا دے رہے ہیں تو ساڑھے چار ہے اگر ہم اس کو چارہ وغیرہ دے رہے ہیں تو ساڑھے پانچ ہے اور توڑی پہ رکھ رہے ہیں تو اس پہ تو بہت ہی زیادہ آتی ہے تو یہاں میرے پاس جو فگر ہے وہ تقریباً تیس یہاں پہ لکھی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ویری کرے گی کہ آپ نے اس کو کھلایا ہے برائلر کے کیس میں ڈیٹ سے دو کے درمیان ہوتی ہے لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں جو کنٹرولڈ ہیں وہاں پہ ون پرنٹ فور ون پرنٹ تھری بھی آ رہی ہوتی ہے لیئر کے کیس میں دو کے جی دو آتی ہے ایک کے جی انڈوں کے لیے اور اسی طرح جو فش ہے اس میں ہمارے پاس تلیپیا یا سیلمن کا یہاں پہ میرے پاس ویلیوز لکھی ہوئی ہیں اب دیکھیں تلیپیا میں ایک شہر یا چھے سے ایک شہر یا آٹ ہے سیلمن میں ایک شہر یا تین ہے لیکن یہ ویلیوز آپ کی کہلنے کے چینج بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس یہاں کس علاقے میں ہے اور وہاں پہ کس طرح کی انیمل کی نسل ہے یہ ایک انٹرنیشنل کہلیں کہ میں نے ڈیٹا سے لے کے یہاں پہ بتائیں آپ کو اب یہاں پہ ہمیں ایک 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 زیمپل ہے یہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ایک 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 زیمپل میں سٹارٹ کا انیمل کا ویٹ ہے یہ اس نے فربہ کرنے کے لیے رکھے ہیں جانور تو دو سو پچیس کلو اس کا وزن ہے اس انیمل نے جو ڈیلی بیسس پہ وزن جو گین کیا ہے وہ ایک اشاریہ دو ہے اور اس کی جو انٹیک ہے وہ نو اشاریہ تین تین کلو ہے ایک دن کی تو اس کی ایف سی ایر اب آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اس کی کیلکولیٹ کرنے کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اینیمل نے جو ہے وہ فیڈ کتنی کندیوم کی اور اینیمل نے وزن کتنا کیا اب اینیمل ایک دن میں فیڈ کتنی کندیوم کر رہا ہے نو اشاریہ تین اور وزن کتنا کر رہا ہے ایک اشاریہ دو تو اگر آپ اس کو نو اشاریہ تین تین کو تقسیم کریں ایک اشاریہ دو پہ تو اس کی ایف سی ایر جو ہے سات اشاریہ سات آٹھ آ رہی ہے تو یہ اینیمل جو ہے یہ سات اشاریہ سات آٹھ کلو فیڈ کھا کر یہ ایک کلو وزن دے گا اب ہمارے پاس یہ ایک دوسرا جانور ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اینیمل جو ہے ایک اشاریہ دو کلو اس کا بھی وزن ہے سٹارٹ میں وزن سیم تھا ویٹ بھی اتنا ہی کر رہا ہے لیکن اس کی فیڈ مختلف فیڈ ہے تو یہ اس کی انٹیک جو ہے یہ گیارہ اشاریہ پنتالیس ہے یہ پہلے والے انیمل کی نسبت جو نو اشاریہ تین کھا رہا تھا یہ دو کلو فیڈ تقریبا زیادہ کھا رہا ہے اب اس کی ایف سی ایر کلکولیٹ کریں تو یہ نو اشاریہ پانچار آتی ہے تو یہ انیمل جو ہے ایک کلو وزن گین کرے گا اس کو تقریبا ساڑھے نو کلو فیڈ کی ضرورت ہے تو اب کمپیرازن کر لیں کہ اس میں سے کونسا انیمل بہتر ہے تو وہ انیمل جس کی ایف سی ایر کم ہے جس نے ایک کلو وزن کم فیڈ کھا کے کیا ہے وہ انیمل آپ کا بہتر ہوگا تو اس میں ہمارے پاس ٹیر اے جو ہے یا جو پہلے والا جانور ہے یہ انیمل جو ہے یہ ہمارا بہتر فیڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی بیس پہ آپ اپنا سارا فانانشل پلاننگ بھی کر سکتے ہیں فانانشل پلاننگ میں آپ دیکھیں کہ اس انیمل نے جو ہے وہ فیڈ کتنی کھائی ہے اور یہاں نیچے میں نے دیکھیں اس میں پنتالیس کلو جو ہے وہ ایک کلو فیڈ کی قیمت ہے اور انیمل دو سو دنوں کے لیے ہم نے اگر اسی فیڈ پہ رکھا ہے تو اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ اس کی ایک دن کا خرچہ کتنا آ رہا ہے کیوں جب آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں انیمل کا کمپیرزن ہے دونوں انیمل کا سٹارٹ میں وزن سیم ہے ان کا گروت ریٹ بھی سیم ہے جبکہ ان کی فیڈ کی انٹیک جو ہے وہ مختلف ہے فیڈ کی کوس بھی سیم ہے کہ ایک نے ایک کمپنی کا ونڈا لیا ایک نے دوسری کے لیا دونوں کی قیمت سیم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں انیمل جو ہیں وہ کہلیں کہ ان میں کھانے میں فرق ہے پہلا انیمل نو شاریہ تین تین کھا رہا ہے دوسرا گیارہ شاریہ پنتالیس کلو جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ کھا رہا ہے اب ایک کے جی فیڈ کی قیمت جو ہے وہ فورٹی فائیو روپیز ہیں تو فورٹی فائیو روپیز کو جب آپ نو اشاریہ تین تین سے کریں گے جو اس کی ڈیلی کی ہے تو آپ کے پاس ایک دن کی فیڈ کاؤسٹ آ جائے گی جو نیچے چار اشاریہ انیس اشاریہ پچاسی چار سو انیس اشاریہ پچاسی روپے ہے اور دوسرا انیمل جو بھی والا ہے یہ پانچ سو پندرہ اشاریہ پچیس جو ہے یہ اس کی فیڈ آ رہی ہے تو اس طرح آپ اس کی جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا دنوں کے لیے رکھا تو آپ کو دوسرا دنوں کا خرچہ بھی آ جائے گا تو اس طرح کے ڈیٹا سے آپ شروع ہی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا انیمل جو ہے وہ آپ کو کتنا پروفٹ دے گا کیا وہ آپ کا انیمل جو ہے وہ صحیح ویٹ گین کر رہا ہے یا آپ کی فیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیں فیڈ ایف سی آر کلکولیٹ کرنے سے ہی پتہ چل سکتی ہے تو اگر آپ کے پاس فارم پہ انیمل ہیں اور آپ نے ایک ہفتے گا یہ ڈیٹا چی طرح ریکارڈ کر لیا ہے تو اس سے آپ آگے کا ایک گیس ورک ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ انیمل کا ویٹ گین شروع میں مختلف ہے بعد میں آخر کے دنوں میں جا کے اس کا ویٹ گین ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو ہم گروت کرو کہتے ہیں وہ میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایک پہلا جو آپ نے پچھلے سال انیمل رکھے ہوں ان کا سارا ڈیٹا ہو تو آپ اپنے فیوچر کی پلاننگ بہت آسانی سے کر سکتے اور وہاں سے آپ یہ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو انیمل آرہا ہے یہ انیمل جو ہے یہ کتنا اور کتنا اچھا پرفارم کرے گا یا آپ کو کتنا پروفٹ دے گا تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں کہ یہ بیف انیمل میں میں نے کیلکولیشن کا آپ کو دیری کے کئے کی ایک example کریں گے پولٹئرے کی example کریں گے پھر اس کے بعد ف سی آر سے ہم کتنا جو ہے وہ calculations جو ہے وہ فش فارمک کی پانٹ افرو سے کیسے کر سکتے ہیں پھر اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں کیا اس کے advantages ہیں کیا اس کے advantages نہیں ہیں تو آج کا جو تھا main وہ آپ کو اتنا کہ لیں کہ Trustees ہو گیا ہوگا کہ FCR جو ہے وہ کیسے calculate ہو سکتی ہے اور کیسے فیوچر پلاننگ ہو سکتی ہے بہت شکریہ